بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلسٹی چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کوسٹن آنسر پہ آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آج سب دوستوں کے کمنٹ ہیں اور انشاءاللہ سوال ہیں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں ناچیز سے جتنی بھی کوشش ہو سکی میں انشاءاللہ اچھے سے اچھا کر کے آپ سب دوستوں کو اس کا جواب دے پا ہوں اگر کوئی غلطی کوتہ ہی رہ جائے کوئی چیز مسٹیک ہو جائے تو اس کے لیے پہلے ہی معذرت کو آؤں تو دوستو سوال جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے ٹاپے کی طرف جی تو دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا جو سوال ہے سوال نمبر ون کامران شہد صاحب کہتے ہیں جی سر میرا سوال یہ ہے کہ ون ٹو فائف سی جی ون ٹو فائف دوزر دو موڈل ہے ساڑکی سپیٹ پہ جا کر مسنگ کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو پیارے میں آپ سب دوستوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ساڑکی سپیٹ سے دوزر دو موڈل ہے اس ساڑکی سپیٹ سے اوپر جا کر مسنگ کرتی ہے بائیک اس کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ اس کا یہ ہو سکتا ہے یا تو اس کے اندر سپارک پلک کے اندر ایشو ہے یا تو اس کے اگریشن کوائل کی کلپس کے اندر ایشو ہے کیونکہ سارڈ کی سپیڈ پہ ہمیشہ موٹر بائیک بہت زیادہ ویبریشن کرتی ہے اور فورت گیر میں ہوتا ہے اور سارڈ سپیڈ میں ہوتا ہے فل ویبریشن ہوتی ہے اور جو اگریشن کوائل ہوتی ہے فیول ٹینک کے بلکل نیچے ہوتی ہے اس کی دو کلپس ہوتی ہیں ایک پوزٹیو ہوتا ہے ایک نیگٹیو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک کلپ ڈھیلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے موٹر بائیک مسنگ کرتی ہے اگر وہ بھی فال نہیں ہے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے اوکے ہے پھر سی ڈی ای یونٹ تبدیل کر کے اس کا چیک کریں چوتھے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے اس کے جو فیول کی اڈجیسمنٹ ہے وہ آپ چیک کریں انشاءاللہ موٹر بائیک کی مسنگ ختم ہو جائے گی سوال نمبر دو پہ میرے ساتھ موجود ہیں جی راج پوتھ وقاس صاحب کہتے ہیں سر میرے پاس سی جی وانٹ فیف دوزر ستارہ موڈل ہے جب تھنڈا سٹارڈ کرو تو ٹک ٹک کرتا ہے کرتا ہے ہیڈ سے آواز آتی ہے گرم ہونے پہ ختم ہو جاتی ہے ٹک ٹک تو پیارے بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گے کہ سب سے پہلی جو بات ہے اس کی کوئی ٹینشن پریشانی لینے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جب موٹر بائیک تھنڈی ہوتی ہے تو کوئی کوئی بھی موٹر بائیک ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں ہر موٹر بائیک ایسا نہیں کرتا ہوتا وہ بھی آپ کے پاس دوزر ستارہ موڈل سی جی وانٹر فائب ہے جب یہ سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ کرنے پہ ہلکی سی ٹک ٹک کی آواز آتی ہے وہ ٹک ٹک ٹپٹس کی آواز نہیں ہوتی حالانکہ جس ٹام موٹر بائیک تھنڈی ہوتی ہے تو ٹپٹس آواز بلکل بھی نہیں کرتے سموت بائیک ہوتی ہے یہ جو فالڈ ہے یہ ہوتا ہے کرنٹ کی سپارکنگ جب ایڈپٹر سے کرنٹ پاس ہو کے سپارک پلک کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹم یہ آواز آتی ہے یا تو اس کا سپارک پلک چینج کریں یا اس کے سپارک پلک کا ایڈپٹر چینج کریں جس کو پلک کیب بولتے ہیں پہلے سب سے پہلے پلک کیب چینج کریں تاکہ اگر کیب کا ایشو ہوگا تو پلک بچ جائے گا پلک چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر پھر بھی آواز آتی ہے سپارک پلک چینج کریں انشاءاللہ آپ کا معاملہ اور آپ کے جو یہ آواز آ رہی ہیں انجن میں سے یہ بالکل ختم ہو جائے گی سوال نمبر تین پہ میرے ساتھ موجود ہیں جی محمد زیشان صاحب وہ کہہ دیں جی سلام استادی میرے پاس سیونٹی سی سی چینج دو در سولہ مادل ہے اس کی فرنٹ شاک کا جب بھی کام کرواتا ہوں پانچ سے آٹھ دن بادشاک کی سیل لیکج کر جاتی ہے تین تین دفعہ ٹھیک کروا چکا ہوں اس کا حل بتائیں پیارے بھئی آپ جو جس بھائی سے آپ شاک کا کام کروا رہے ہیں شاک ٹھیک کروا رہے ہیں تو اس کا کام بنتا ہے آپ کو بتانا کہ شاک راڈ یا تو شاک راڈ کو داغ ہے جہاں پہ سیل چلتی ہے اگر وہ بھی مسئلہ نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے اس کے شاک راڈ کے بیلنس کا بیلنس آن بیلنس کا اس کے اب جو فالٹ ہو سکتا ہے یا تو شاک راڈ کے داغ ہونے کی وجہ سے سیل لیک ہوتی ہے یا اگر داغ نہیں ہے شاک راڈ بلکل پیور صحیح ہیں پھر اس کے راڈ کی الینمنٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے راڈ جو ہے وہ ان بیلنس ہے جس کی وجہ سے بار بار سیل اس کی لیک اچھ کر جاتی ہے تو کینڈلی کوشش کریں شاک کھولیں جو شاک لیک کر رہے ہیں ان دونوں شاکوں کو چیک کریں یا تو ان کے راڈوں کے اوپر نشان ہوگا یا سیل ایک نمبر استعمال کریں نوک کمپنی کی سیل استعمال کریں ستائیس انتالیس نمبر ہے سوری ستائیس سینتیس نمبر ہے اگر یہ چینہ بائک کے موٹے راڈ لگے ہوئے ہیں اگر چھوٹے راڈ لگے ہوئے ہیں پھر پچیس پینتیس نمبر کی سیل آئے گی نوک کمپنی کے سیل استعمال کریں اور یہ چیزیں چیک کریں انشاءاللہ موٹر بائک کی لیکج ختم ہو جائے گی جو شاک لیک کر رہے ہیں جی تو دوستو سوال نمبر چار پہ میرے ساتھ موجود ہیں آن لائن بائک انفرمیشن کے نام کی ایڈی ہے انہوں نے لکھایا جی السلام علیکم بھائی سیڈی سیون ڈی کے اولڈ مارڈل اور نیو مارڈل کے ہیڈ میں کیا فرق ہے ان میں سے کون سا اچھا ہے تو پیارے بھائی ہیڈ دونوں ہی اچھی ہیں دونوں ورک کر رہے ہیں آپ نے اولڈ مارڈل اور نیو مارڈل کو آپ نے یہ کہا ہے کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا مطلب ہے کہ اپنے لیول پہ ہے تو پیارے بھائی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اولڈ مارڈل پہ اولڈ مارڈل پہ ہیڈ کی جہاں تک بات کی جائے تو اس کے اندر بش ہیں بش میں اور بیرنگ میں کافی سارا فرق ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے اس کے مکمل انجن کو مدہ نظر رکھتے ہوئے سپیڈ کے مطالق تو میرے خیال سے جو نیو مارڈل کا ہیڈ ہے وہ بھی اچھا ہے لیکن جو اولڈ مارڈل کا ہیڈ ہے وہ اچھا ہے اس کا فرق کیا ہے نیو مارڈل میں جو پسٹن آرہے وہ چھوٹا آرہے اور راڈ اس کا بڑا آرہے اور جو سیڈی سیونٹی اولڈ مارڈل ہے وہاں پہ پسٹن بڑا ہے اور راڈ چھوٹا ہے ٹیمک شین ایک ہی ہے ٹیمک شین میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی بیاسی ہے وہ بیاسی ہے اور اس کے جو راکرز ہیں راکرز اس میں اور اس میں فرق ہے اور راکر کے اگر بات اور دیکھا جائے تو ہیڈ اولڈ مارڈل کا نہیں نیو مارڈل کا بیسٹ ہے ہیڈ دونوں ہی بیسٹ ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے سپیڈ کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور اولڈ مارڈل کی سپیڈ اور نیو مارڈل کی سپیڈ میں دونوں میں بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے سوال نمبر پانچ میں میرے ساتھ موجود ہیں حسنین آبید صاحب کہتے ہیں جی سر میرے پاس سی جی ونڈ فیف 2019 مارڈل ہے جب اس کو ستر سپیڈ سے پانچ سے دس منٹ تک چلائیں تو انجن بہت گرم ہو جاتا ہے اس کا کوئی حل بتائیں تو پیارے بھی میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ سیونٹی سپیڈ پہ جب پانچ سے دس منٹ آپ چلاتے ہیں ایکوریٹ سپیڈ پہ تو اس نے موٹر بائیک کوئی ہیٹ اپ ہونا چاہیے اور موٹر بائیک کوئی ہیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے کہ بے انتہا ہیٹ ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کوشش کریں کہ آپ انجن آئل جو ہے وہ ایک نمبر استعمال کریں کاپی استعمال نہ کریں اور کوشش کریں زک ایم نائن یلو کلر کا ڈبا بیس ڈوبلیو پچاس استعمال کریں انشاءاللہ جو ستر کی سپیڈ میں پانچ سے دس منٹ آپ چلاتے ہیں اس کی ہیٹ اپ کبھی بھی نہیں ہوگی ہوگی لیکن کم ہوگی اتنی زیادہ نہیں ہوگی سوال نمبر چھے پہ میرے ساتھ موجود ہیں سعود احمد صاحب کہتے ہیں جی اسلام علیکم میرے پاس سی جی وانٹ فیف دوزر اٹھارہ موڈل پانچ سو کلومیٹر کے بعد آئل آدھا کم ہو جاتا ہے اس کے صرف رنگ ڈال لوں یا پچاس نمبر کا بور کروالوں تو پیارے بھئی آپ کے پاس دوزر اٹھارہ موڈل سی جی وانٹ فیف ہے جب آئل پانچ سو کلومیٹر چلا کے اس کے بعد تبدیل کرتے ہیں تو یاد نہیں کرتے چیک کرتے ہیں تو آدھا آئل ختم ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دھوان کر رہی ہے موٹر بائک سموک دے رہی ہے اور وائٹ کلر کا آئل کھار یہ ہے جس کی وجہ سے آئل کم ہو جاتا ہے ایک نمبر آئل استعمال کریں زک ایم نائن استعمال کریں بیس ڈوی پچاس کا اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو آپ نے پوچھا ہے پچاس نمبر کے رنگ ڈال لوں یا مکمل بور کروالوں تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس کا بور ہی کروالیں نہ کہ اس کے رنگ آپ استعمال کریں رنگ کی تاہی جو میاد ہے وہ بہت کم ہے رنگ اس ٹائم استعمال کیے جاتے ہیں جس ٹائم مکیننگ کے پاس ایک کسٹومر آتا ہے کہتا ہے کہ سر میں نے موٹر بائک سیل کرنی ہے لیکن یہ دھوان دے رہا ہے اس کا کوئی حال بتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ موٹر بائک کے رنگ ڈالیں اور دھوان ختم کریں موٹر بائک کو سیل کر دیں یہ طریقہ ہے آپ کوشش کریں کہ رنگ پسٹن آپ پچاس نمبر کا اس کے اندر بور کروا کے نیو پسٹن انسٹال کریں نہ کہ اس کے رنگ استعمال کریں انشاءاللہ موٹر بائک بلکل ٹھیک ہو جائے گا سوال نمبر ساتھ پہ میرے ساتھ موجود ہیں جی صدام حسین کراچی سے وہ کہتے ہیں جی سر میرے پاس بائک ہے سیونٹی سی 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 سپر باور دوہزار سولہ مڈل ہے پلگ شارٹ کر رہی ہے اور پلگ میں آئل آ رہا ہے اس کا حال بتائیں تو پیارے بھئی جس ٹائم موٹر بائک کے رنگ پسٹن کمزور ہوتے ہیں یا والو سیل کا ایشو ہوتا ہے تو اس ٹائم موٹر بائک آئل پلگ کے اوپر چڑھانا شروع کر دیتا ہے جب پلگ کے اوپر آئل آئے گا تو ساف زہرے وہ شارٹ ہو جائے گا تو کینڈلی آپ اس کا سب سے پہلے آئل آنا بند کریں اس کے بعد اس کی پلگ کی جو شارٹیں جب وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی اس کا یا تو رنگ پسٹن کا ایشو ہو سکتا ہے یا اس کے والو سیل کا ایشو ہو سکتا ہے انشاءاللہ موٹر بائک ٹھیک ہو جائے گی اور سوال نمبر آٹھ پہ میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ شاہ صاحب وہ کہتے ہیں جی ہنڈا سی جی ونڈ فیف کی کلچ پریٹ پریشر پریٹ نیو ڈالی ہے ہم نے جپان کی پھر بھی پک نہیں ہے تو پیارے بھائی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر اس پک کا پرابلم ہے تو پک کے اندر کافی ساری چیزیں آتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں نوٹ کرنی چاہیے وہ کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے اس کے کلچ بکسہ چیک کریں آیا کہ کلچ بکسہ کے اندر کوئی ایشو تو نہیں ہے کلچ ہاؤزنگ چیک کریں کلچ ہاؤزنگ کے اندر کوئی ایشو تو نہیں ہے اگر کلچ بکسہ اور سپراکٹ کے درمیان اگر کوئی پلے ہے کوئی مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی زیادہ پلے آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ اس کا میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ کلچ بکسہ ہی مکمل چینج کر دیں موٹر بائیک کے اندر جان پڑ جائے گی اور دوسرے نمبر پہ ٹیپٹس بھی چیک کروائیں اگر ٹیپٹ جام ہوں تو بھی موٹر بائیک کے اندر پک کم ہوتی ہے اتنی زیادہ پک نہیں ہوتی تو یہ چیزیں چیک کریں انشاءاللہ موٹر بائیک بلکہ ٹھیک ہو جائے گا اور سوال نمبر نو پہ میرے ساتھ موجود ہیں ہاشر بٹس اپ ہاشر بٹس اپ کہتے ہیں جی بھائی سیونٹی سی سی کا مکمل انجن کروالو کروالو تو کیا کچھ نیوڈ ڈالتا ہے اس انجن کے اندر سب چیزوں کا نام بتائیں اب یہاں پہ سیونٹی سی سی کا انجن آپ نے بتایا ہے چینہ بائیک ہو یا ہونڈا بائیک ہو سیونٹی سی سی تو اس انجن کے اندر سب سے پہلے میں شیئر کرنا چاہوں گا کون راڈ ویٹ بیرنگ رنگ پسٹن وال وال گائیڈ وال سیل اور اس کے بعد اس کی ٹیم ایکشن رولر گوٹ اس کے بعد اگر ٹینشن راڈ ختم ہے تو وہ بھی ڈالنا چاہیے اس کے بعد کلچ پلیٹس جاتا ہے تو ہلکی پلے ہوتی ہے گئر سٹاپر پٹی بھی اس کی چینج کرنی چاہیے اگر گئر ٹرانس میشن ختم ہے اس کی جو سپراکٹز ہیں اس کے اوپر نشانات آ چکے ہیں تو پھر آپ کو گئر ٹرانس میشن بھی چینج کرنا پڑے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر چینج ہونے والی ہوتی ہیں یہ مکمل فول جین کٹ انجن آئل خراد اور مکیننگ اور فیول جو انجن کو ساف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہی چیزیں ہیں جو انجن سیونٹی کے اندر ہی ڈالی جاتی ہیں جب انجن کرائے جاتا ہے سوال نمبر دس سوال نمبر دس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی دوستوں کی کالز کافی دوستوں کے میسجز اور کافی دوستوں کے کمنٹس میں یہ بات آئی ہے کہ آپ اڈریس ہر ویڈیو کے اندر شو نہیں کرتے آپ کسی کسی ویڈیو کے اندر بتا دیتی ہیں تو میں آج پور اڈریس بتا رہا ہوں اسلام آباد نیر رواد رواد کے قریب کاکپل ہے کاکپل جب انسان پہنچ جائے تو مجھے کال کر لے انشاءاللہ میں تابدار ہوں اگر وہ میرے پاس آ رہے تو نہیں تو اڈریس میرا یہی ہے نیر رواد کاکپل اسلام آباد اور سوال نمبر گیرہ پہ میرا اپنا ہی سوال ہے سوال میرا یہ ہے دوستو کہ جس ٹائم موٹر بائک ہم سٹارٹ کرتے ہیں سی جی وان ڈو فائیو تو اس ٹائم کیا مسئلہ آتا ہے اس ٹائم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ موٹر بائک ایڈیل پہ کھڑا ہوا ہے وہ ہزار پہ ہے یا پندرہ سو آر پی ایم پہ موٹر بائک کھڑا ہوا ہے جب ہم اس کو ایکسیلیٹر تھوڑا سا بھی اس کو دباتے ہیں تو وہ آر پی ایم اس کا کم ہو جاتا ہے حالانکہ اس کا آر پی ایم زیادہ ہونا چاہیے لیکن وہ کم ہو جاتا ہے یہ میرا آن لائن بائک سپیشلسٹ کے نام سے ایک گروپ بھی ہے اس گروپ کے اندر بھی کافی سارے دوست آئیڈ ہیں جنہوں نے مجھے یہ سوال کیا تھا اور کافی مجھے کالز پہ بھی یہ سوال ملے اور مجھے میسیج پہ بھی یہ سوال ملا ہے تو یہ سوال میں لکھا نہیں ہے یہ میری اپنی طرف سے سوال بھی ہے اور میں اپنی طرف سے جواب بھی دوں گا جی تو دوستو جس ٹیم آئیڈیل ہزار یا پندرہ سو آر پی ایم پہ ہوتا ہے جب ہم ایکسیلیٹر تھوڑا سا بھی پریس کرتے ہیں دباتے ہیں ایکسیلیٹر دینے کے لیے تو آر پی ایم کام ہو جاتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے ریزن یہ ہوتا ہے کہ جس ٹیم ہم ایکسیلیٹر دیتے ہیں سلائی گیڈ اوپر ہوتی ہے اور سلائی گیڈ جو اندر اس کے اندر ٹیوب کے اندر سلائی گیڈ ہوتی ہے پین ہوتی ہے اس پین کے اندر اب جو نیو مارڈلز ہیں یا اوڈ مارڈلز ہیں اس کسی کے اندر لاک لگا ہوا ہے کسی کے اندر صرف سپرنگ رکھ کے اوپر ہی پلاسٹک کا لاک دیا گیا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہی آر پی ایم کام ہوتا ہے ورنہ اس کے اندر اور کوئی ایسا فالٹ نہیں ہوتا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ آر پی ایم کم ہوتی ہے صرف اور صرف سلائی گیڈ کی وجہ سے ہی کم ہوتی ہے دوستو بیس یہی آپ سب دوستوں کے سوال تھے اور میرے جواب تھے میں نے کافی سارے کمنٹس میں سے یہ ریڈ کیے ہیں اور یہ قیمتی سوال میں نے اس میں سے بیچ میں سے نکال لیں اور میں نے کوشش کی اچھا کر کے آپ سب دوستوں کو جواب دینے کی تو اگر کوئی غلطی رہے گی ہو تو پھر ایک مرتبہ معذرت میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹرگرام پر فولو کرنا مت بولیں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ